دیکھیں آپ کی بولنگ آٹیکنگ بالنگ ہے آپ کی بیٹنگ جو ہے جو بیٹسمن ہے ہر بیٹسمن کا اپنا جو پلان ہے اسی پہی رہے ہے جس کی جو سٹرنٹھ ہے وہ ان بڑی ٹیموں کے خلاف وہ اپنی سٹرنٹھ پی رہے ہیں اگر کوئی اگریسیف کھیلتا ہے اگریسیف کھیلے جو تھوڑا ٹائم لیتا ہے انہیں بیلڈ کرتا ہے وہ اپنا ٹائم لے انہیں بیلڈ کرے لیکن جو ایٹیٹیوٹ ہوگا وہ بہت پوزیٹیو ہونا چاہیے ان کے خلاف یہ کوئی آپ کو کیونکہ اگر آپ کے ان کی آسٹریلین کی جو سوچ اگر ایک دو رن بھی رہتے ہوں گے اور دس پندرہ آور ہوں گے یہ تب بھی ایک دو رن آپ کو آرام سے کرنے نہیں دیتے یہ بہت تگڑے ہیں تو ان کے خلاف آپ کو تگڑی کرکٹ کھیلنی پڑی گی اور وہ کہتے ہیں کہ اٹیک ہی آپ کا ڈیفینس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گوڈ اٹیکن کرکٹ with positive frame of mind make it easy make it simple بہت زیادہ چیزیں سوچیں گے تو اتنے ہی آپ پینک کر جاؤ گے stick to the plan کیا کس پلان کیا پلان کا کوچ کا بنائے اس ہی پلان کو ایکزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں چاہیے سیچویشن جو بھی ہو ان سے ٹانگیں ہی نہیں ہیلیں ان کی ساوت شکل کے لیے کیا میسج ہوگا آپ میسج یہی ہے کہ دیکھیں یہ بڑا کراؤڈ تھا اس میں کوئی شک نہیں 130,000 پیپل تھے اور پریشر انڈیا کا گیم اتنے لوگ ہائی پریشر گیم تھی بعض کا نئے پلیئر کے لیے ہو جاتا ہے ایسے میرا خیال ہے کہ اس کو پشلی میچ کو بھول جانا چاہیے نئی گیم ہے نیا سٹارڈ ہونا چاہیے اور جو اس کی سٹرنٹھ ہے اس سے بھی بڑھ کے کھیلنے کی کوشش کریں سٹرنٹھ تو ہے یہ ایک سٹرنٹھ ہے ہماری اس پہ تو ہم رہیں گے سویرا پہلا میچ تھا یوسف جو بات کر رہا ہے بلکل ٹھیک کر رہا ہے پہلا پہلا میچ تھا انڈیا کے خلاف یہ بہت بڑی بات ہے اتنے بڑے کراؤڈ میں کھیلنا پرفارم کرنا تھی اس لڑکے کیلی بڑی بات تھی اس لئے کہ یہ میچز بلکل دوسری ٹیم کے خلاف یہ میچز بلکل ڈیفرنٹ ہوتے جو انڈیا ہوتے ہیں اور انڈیا کے کراؤڈ میں جا کے کھیلنا یہ بہت بڑا بہت بڑا چیلنج تھا اور کوئی چھوٹا موٹا کراؤڈ نہیں ہے ایک لاکھ تیس ہزار کا کراؤڈ مگر ہاں انڈیا ورسز بنگلدیش نہیں کل میں نے بتا دیا تھا کل مجھے میسیج آیا تھا آفیس سے تو میں نے انڈیا کا کیا دیا تھا انڈیا بتا دیا تھا اللہ نے چلے کل والا تو جو ہے وہ رسم ہی ہم نے پوری کر رہی ہم نے پوچھنا ہے ہمارا فرض ہے ہماری یہ جوب ہے ڈیوٹی ہے تو لالا کل پاکستان ورسز آسٹریلیا پاکستان انشاءاللہ یوسف بھائی پاکستان انشاءاللہ اور اس میں بھی out of the box نہیں جانے والے ہیں مرشی بھائی سب کا ووٹ اور جی پاکستان مجھے ایک اور آواز آرہی ہے اور کون ووٹ کر رہا ہے پاکستان کے لئے یہاں پاکستان اروا کون جیتے گا کل میچ پاکستان انشاءاللہ آج تو یہ ایسی پیڈکشن ہو گئی ہے کہ کل یہ میچ انشاءاللہ پاکستان ہی جیتے گا انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور پاکستان جو ہے وہ ایک بڑے اہم یقیمتی پوائنٹس ہیں پوائنٹس ہمیں ہر حال میں حاضر کریں پاکستان کی ٹیم میں ہوئے پاکستان کی ٹیم میں شہین حسل بھی ہے کیوں ہے کیوں ہے یہ تو اچھا جب پرفارم نہیں کرے گا یہ جب اچھا پرفارم نہیں کرے گا تب ہم پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہے باٹیٹس ہم بولاس بلکل بیسک پہ سٹک کریں دیکھیں اگر دنیا میں کسی بھی بیٹسمن کے خلاف اپ اچھے ایریا میں بال کر رہے ہو یا کسی بھی پچھ پہ آپ بال کر رہاہ لائن اور لینڈ مین ہے آپ کا اچھا بال بڑے پلیئر کے سامنے بھی وہ اچھا بال ہی رہتا ہے اس بڑے پلیئر کا کمال ہوتا ہے کہ اس اچھے بال کو منج کس طریقے سے کرتا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ چھے کی چھے بولے ایک جگہ کرنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے ایزا بولر لیکن ایٹلیس جو آپ کی چار بولے ہیں وہ کنٹینیو کوشش کریں کہ آپ اے بیٹسمن سے تھوڑا سا دور رکھیں اور وکٹ ٹو وکٹ رکھیں یہ نہیں کہ بیٹسمن رن نہیں کرے گا بیٹسمن رن بھی کرے گا لیکن وکٹ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آنے کے